بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو سکرات سے مراد موت کی شدت اور خشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ساہر بھی ہوتی ہے اور کسی کو اس کی شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینا بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور آپ بار بار کلمہ تیبہ پڑھتے اور فرماتے موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیاد اور مجربہ رفعہ درجات بھی ہوتی ہے جیسے کہ بیماری اس کے حق میں بائی سے کفارہ سیاد بنتی ہے ارشاد باری تالہ ہے ہم نے تم میں موت کو مقرر کر دی سورہ انکبوت میں ارشاد ہوتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤگے اسی طرح سورہ نسا میں ارشاد ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بیشک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤگے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے آمال بتا دے گا اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر پینتالیس میں اللہ پاک فرماتا ہے اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا دوستو ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی موت سے انکار کریں لیکن یہ انقریب آنے والی ہے موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی تاری ہو جاتی ہے اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزا کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام آزا کو کھیر لیتی ہے حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے عجزہ ہیں سب کو درد محسوس ہوتا ہے اگر کسی شخص کو کاٹا چپ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جس کو پہنچتا ہے جس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کاٹا چپتا ہے اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے عجزہ بدن کے تمام عجزہ میں سرائیت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جس آگ سے محفوظ نہیں رہتا اس لیے گوشت کے تمام عجزہ میں پھیلے ہوئے روح کے عجزہ جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جبکہ زخم صرف اس جگہ کو پہنچتا ہے جہاں تک کاٹا اور تلوار وغیرہ کا لوحہ پہنچے اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے اور نزہ کی تکلیف نفس روح پر حمل آور ہوتی ہے اور تمام عجزہ کو کھیل لیتی ہے کیونکہ ہر رکھ ہر پٹھے بدن کے ہر حصے ہر چوٹ ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے اس لیے تم اس کے گرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار آرے کی چیرنے اور قینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ روح کا بدن سے تعلق ہے تو جب صرف روح کو ہی صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے اور چیختا ہے چلاتا ہے کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ روح کے نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے مرنے والے کے آزا کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت چلائے اور مدد مانگے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا اور اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح کے نکلنے کے وقت اس کے حالق اور سینے سے غر غر کی آواز سنائی دیتی ہے یہ تکلیف آقل کو بھی ڈھاپ لیتی ہے آسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے اس کا رنگ بدل کر مٹھیالہ ہو جاتا ہے گویس سے وہی مٹھی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینش لی جاتی ہے حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں ہوت سکڑ جاتے ہیں زبان اپنی جڑ کی طرف کھینش لی جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور تھنڈی پڑ جاتی ہیں تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینش لی گئی ہو ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینشی جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینش لیا جائے اور کسی ایک رک سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینشا جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے جسم کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے پہلے اس کے قدم تھنڈے پڑتے ہیں پھر پینڈلیاں اور پھر رانے تھنڈی پر جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی زختی اور شدت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے حسرت وحب بن ممبہ فرماتے ہیں کہ ایک مغرور بادشاہ نے کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا بہترین لباس پہنا سب سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا شاہی سواری ہزاروں فوجیوں کے ساتھ چل پڑی بادشاہ کردن اکڑائے بڑے شہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا خرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا راستے میں ایک صعیف و ناتوانہ شخص وہ سیدھا کپڑوں میں نظر آیا اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے نہ تو اس کا جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اے بادشاہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے بادشاہ نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے تل ملا کر کہا لگام چھوڑ تُو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرت نہیں کی کہا مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے بادشاہ نے کہا ابھی تُو ہمارا مہمان بن جا واپسی پر تیری بات سن لوں گا کہا ہرگز نہیں خدا عزب جللہ کی قسم مجھے ابھی تجھ سے کام ہے بادشاہ نے کہا بتا کیا کام ہے کہا ایک راز کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو لا اللہ اپنا کان میرے قریب کر بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کپنے لگا رنگ متغیر ہو گیا اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا اس وقت مجھے کچھ مولت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کراؤں پھر تم جو چاہے کرنا ملک الموت نے کہا اللہ عزب جللہ کی قسم بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مولت دے دو ملک الموت نے فرمایا ہرگز نہیں خدا عزب جللہ کی قسم اب تو کبھی بھی اپنے اہل و ایال سے نہ مل سکے گا یہ کہہ کر اس نے روح بڑے ہی دردناک طریقے سے قبض کی وہاں موجود ہر فوجی تڑپ اٹھا اور سب نے سچی توبہ کی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ پڑا پھر ملک الموت ایک نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا اس مرد صالح نے جواب دیا ملک الموت نے فرمایا مجھے تم سے ضروری کام ہے پوچھا بتائیے کیا کام ہے کہا راز کی بات ہے مرد صالح نے اپنا کان قریب کیا تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں نیک شخص نے کہا خوش آمدین اس کے لئے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی اللہ عز و جلہ کی قسم مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ کی ملاقات سے افضل ہو ملک الموت نے کہا اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو کہا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شئے مجھے محبوب نہیں ملک الموت نے کہا جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو میں اسی حال میں تمہاری روح قبض کروں گا نیک شخص نے کہا کیا آپ علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہا ہاں مجھے اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے نیک شخص نے کہا پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی گئی پیارے دوستو جس نے آمال سالحہ کے ذریعے اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مصررت ہوتا ہے اس کی بے قرار روح بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریس ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے اس کے برقس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے سمجھدار وہی ہے جو آمال سالحہ کا زخیرہ اکھٹا کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے یاد رہے کہ سکرات مومنوں کے لیے کافروں سے آسان ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا